سرس ایر نے ورڈ کپ سیمی فائنل میں سٹھوکا ہے سب سے تیج فتک ٹیم انڈیا نے کھڑا کیا رنوں کا پہاڑ دوستو ورڈ کپ دوزر تیج کے انترگت بدوار کو نیزلانڈ کے خلاف سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم کی کرکٹ ٹریمیوں کو ڈبل مزہ ملا ممبائی میں کھیلے جا رہے اس میچ میں جہاں ویرات کولین نے اپنا پچاسوں ونڈے فتک جڑتے ہوئے سرس ایر بھی مائچ میں لگاتار اپنا دوسرا ستک پورا کرنے میں سفل رہے ہیں ان دونوں بائٹروں نے فتک جڑتے ہوئے یا سنسچت کیا کہ ٹیم انڈیا کا بڑا اسکور تک پہنچا دیا ہے بھارت نے چار ویگٹ کے نقصان پر تین سو ستانیوی رن بنائے سے سرس ایر ویسو کپ کے سیمی فائنل میں سب سے تیج فتک جڑنے والے کھلالیں بن گئے ہیں واہ آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کے ناکاوٹ مقابلے میں سب سے بڑا ٹوٹل کھڑا کیا ہے محس 35 گیندو پر دو چوکے آر چھکوں کی مدد سے اپنے آرف تک پورا کرنے والے سرس ایر اپنا ستک سرسٹ گیندو میں پورا کیا جس میں تین چوکے آر چھکے سامل رہے ہیں دوستو وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ پاری کے آنٹالس سوے اوور میں ٹیم سعودی کی پہلی گیند پر انہوں نے چھکا جڑا اور اگلے ہی گیند پر سنگل لے کر اپنے ونڈے کریز کا پچاسوں فتق بھی پورا کیا ہے یا ورڈ کپ میں سیمی فائنل میں اب تک کا سب سے تیجھ فتق رہا ہے ان کی پاری کی خاص بات یہ ہے کہ ممائی کے اس بلے باج نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں چوکے سے زیادہ کہیں آردک چھکے لگا ہیں سرس ایر نے فچن کے تیسرے ویکٹ کے لیے ایک سو تیرسٹرن کے ساجداری کی بتا دیں کہ سرس ایر نے نیدرلائنڈ کے خلاف بھی ٹیم انڈیا کے انتیم لیگ مائچ میں فتق جمعیا تھا انہوں نے ڈش ٹیم کے خلاف ناباد ایک سو اٹھائی سرنوں کی پاری کھیلی تھی وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ویسو کپ میں سب سے تیجھ فتق جڑنے کے معاملے میں سرس ایر تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے انہوں نے افتران ورہن سائیوہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سائیوہ نے اکیاسی گیندوں پر فتق جڑا تھا جبکہ کوئیلی تیراسی گیندوں پر ویسو کپ میں سنچوری ٹھوکی تھی ورکاپ میں سب سے تیجھ فتق جڑنے کے معاملے میں بھارتی بلے بچ کیل راہول کے نام ریکارڈ درج ہے کیل راہول نے بانسٹ گیندوں پر روحی سربان تیسر گیندوں پر فتق جڑا ہے سرس ایر نے فرسٹ گیندوں پر فتق ڈھوکتے ہوئے ٹیم انڈیا کے جیت میں بڑی اپلبدی حاصل کی تھی دوستوانس جانکاری میں بہتت نہیں اس خبر کے بارے میں آپ اپنے بکتی کا طرح ملی جو کومنٹ سیکسن میں لکھیں ملتے ہیں نیسٹ اپلی ریفات اب تک کے لیے جائے ہند